اسلام علیکم کیسی ہے جی میری پیاریشی یوٹیوب کی فیملی کیا حال جا اللہ جی امید کرتی ہے جی سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور جلحم دلیلہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو جی ابھی جوہنا صبح کا ٹائم ہے مارننگ کا مطلب کہ اتنی بھی صبح کا ٹائم نہیں ہے تقریباً ڈیر دو بچے کا ٹائم ہے اور ابھی ہم لوگ جارتے ہیں ہسپیٹل جارتے ہیں میں کیا میری پیاریشن آئی تو انہوں نے ڈیلی بھیجز پر جانا�를 ہوتا ہے ان کو کوئی ٹویٹمنٹ تھا تو بس ہی ان کے ساتھ عرارات ان کے ساتھ کبھی مماء چل جاتی ہیں کبھی میں چل جاتی ہوں تو بھائی اوفیس جا رہے تھے اور بھائی اس سائیڈ پر جاتے ہیں عرارات اوفیس تو بس جس دن وہ اوفیس جاتے ہیں ہمیں جاتے ہیں وہ ڈراب کر جاتے ہیں واپس میں ہم لوگ خود آ جاتے ہیں ہمیں ط Dulovوں میں شہد بدعا ہے سب ہم شيئے کہاڈ کمٹ میں سیا اور مطلب کیا نہیں آگلا ہم دانی پروں پر رہے ہیں لیکن آپ لوگ اتنے سوستے ہیں اتنے سوستے ہیں کہ میرے من کے کروائی نہیں ہیں میں نے کہا آج جانا میں سٹارڈ میں کہہ دیتی ہی فڑا فڑ سے جانا فیڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں اور فڑا فڑ سے چینل پر جو نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کو مزے مزے کی ولوگز اور مزے مزے کی ریسپیس مل سکیں اتنی محنت اور مشکت سکتے ہیں آپ لوگ کے لئے ولوگ جو رہا شروع کرتی ہوں لیکن آپ لوگ نہ لائک دیتے ہیں اور نہ سبسکرائب دیتے ہیں اگر کوئی اچھا نہیں لگ رہا تھا آپ لوگ کمنٹ میں بتایا کریں کہ ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہے یا ہم لوگ کچھ ڈیفرنٹ چاہ رہے ہیں یا ہم نے یہ بتا رہے ہیں تو میں آپ کو ویسا ہی ولوگ جو ہنا بنا کے دے دوں گے اور بازی آج کل جانا موسم بھی چینج ہو گیا سردی بھی آگئی تو ہر بندے نے سویٹر اور شالز وغیرہ سب کچھ نکل آئے لاہور میں تو سردی آگئی ہے چیک آتی سردی ہے اور آت میں ہم لوگ تو کمبل لے رہے ہیں آپ لوگ بتایا کہ آپ لوگ کے سایڈوں کا موسم کیسا ہے اور اچھا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ابھی ہم لوگ نے سردی کے کپڑے نکالے ہی نہیں ابھی ہم لوگ سر بلاؤں ہی پہن رہے ہیں لیکن ہم تو سردی بھی جلدی لگتی ہے اور ہم لوگ جانا چیز میں جلدی جلدی کرتے ہیں کام اس لئے ہم لوگوں نے موٹے کپڑے نکال لی ہیں اور بازی یہاں پہ جانا پہ ہم لوگ کافی در اوپر پہلے تھا بھی ہم لوگ نیچے آگئے تھے اور میں آپ کو فش والا ایکویریم دکھایا ہے وہ میں اس لئے بناتی ہے کہ زینب اس سے بڑا خوش ہوتی ہے ایک دو بار ہم لوگ زینب کو بھی لے کے آئے نا تو بڑا خوش ہوتی ہے لیکن وہ آگئے کہ تنگ بھی کرتی تھی اور دور بھی ہوتا ہے اس کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی پھر اس لئے اپنے اس کو لے کے نہیں آرہے تو یہاں پہ فش اتنی پیاری فشیز اس میں لگتی ہے اور زینب بڑا خوش ہوتی ہے تو بس یہاں پہ جانا اب یہ نیکس ڈے کا ویلوگ ہے کیونکہ اب آج ممہ ساتھ گئے ہوئی تھی اور پھر میں آگئے کچھ بھی ممہ ساتھ گئے ہوئی تھی تو بس میں اور زینب اس ٹرم گھر پہ تھے تو بس جانا میں ابھی بنا رہی تھی میرا دلکار تھا بینگن بنانے کا کیونکہ ابھی کچھ بھی اویلیبل نہیں تھا میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا ممہ بینگن لے کے آئی تھی تو میں نے کہا چلو میں ابھی فیلحال جانا بینگن بنا لے تھی پھر آت میں کچھ اور کرنا ہوگا کر لیں گے ابھی پہر کا ٹائم ہے تو میں نے کہا بینگن ہے چلو یہ تو بنا کریں کیونکہ جب وہ آتے ہیں بھوک بہت سگل لگی ہوتی میں نے کہا فٹا فٹ سے میں پس جو بھی اویلیبل ہے اس کو بنا لیتی ہیں تو یہاں میں نے بینگن کٹ کر لیا تھا فٹا فٹ سے میں نے کہا دو ہی میں پس بینگن تھی زیادہ نہیں تھا سیب دو بینگن تھی میں نے کہا جب ہمیں بینگن کٹ رہی ہیں میں نے کہا سب سے پہلے ہم لوگ نے ایک بڑے سائز کا ٹماتر لے لینا ہے اگر چھوٹے ہیں آپ لوگ دو لے لیں سب سے پہلے ہم لوگوں نے اویل میں ٹماتر ڈال لیں اور اس کو ہم لوگوں نے صوفٹ کرنا ہے میرا ڈیفرنٹ 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 ڈال دیتی ہوں آپ لوگ بھی سرہ سٹرائے کی جائے گا بہت مزے کے بنیں گے یہاں پہ میں نے بینگن کٹ لیا تھا اور بینگن کے جو اوپر دنڈیاں ہوتی ہیں وہ نہیں میں ڈالتی ہوں لیکن کہتے ہیں وہ ڈانلی چاہیے ایک آدھی تو بس میں ایک آدھی جو چھوٹی سے ڈال دیتی ہوں یہاں پہ جھونہ میں سے انہوں کے ساتھ بیٹ کے ساتھ لڑیاں کر رہی تھی سانہ اس کو اس دن فیور بھی تھا اب تو اللہ کے شکر ہے اس کی طبیعت بیٹر ہوگی دو دن پرانا بھلا ہو گیا اس کی طبیعت بھی تو بس میں اس کا فیور چک کر رہی تھی یہاں پہ بیٹ کے ساتھ اس کے ساتھ لڑیاں کر رہی تھی اس سے باتیں کر رہی تھی دیلی ڈیلی ہوئی تو میں اس سے باتیں کر رہی تھی تو مجھے آسکر سے آنسر دے رہی تھی تو سرہ ایکٹیو ہو گئی تھی ویسے سوس سوسی لیٹی ہی تھی تو بس یہاں پہ ساتھ ہی میں نے جلی سے بینگن کٹ لیا تھا پانی میں کٹوں گے کیونکہ بلیک ہو جاتے آپ کو بڑا بڑا سی ملے بڑا سک کٹوں کی ملے کر رہی تھی تھی سوسیلی ڈیلی خوبصورو ملے بڑا سکتے کہ میں س solutionوں کے لیٹی تھی طاقت میں ہے کٹھارے میں سے د ہے اس سے بھی رہ اپنے کی نفص stops ڈیلی لوگ کے آلو بھی کر اکٹے کی ملے کر geworden میں نے یہ offенд کی کھنم ہو ornaments Pump Power میں نے اگم پر سکتا کہ پانی میں کٹ چم پھنے کی پواس اس μια اچھے ذریع municipal لوگ کے اوٹس پر نیجام möglich جو ہمارے ٹوماٹر تھے نا وہ بھی ہمارے سوفٹ ہو گئے ہوں گے بس یہ ساتھ ساتھ ہی جو ہے نا مطلب کہ ساف کرتی جاؤں اور برتن بھی ووش کرتی جاؤں بہت زیادہ جو ہے نا پھر ایک دم سے کلاڑا نہ ہو تو بس یہاں پھر ٹوماٹر ہمارے سوفٹ ہو گئے تو میں نے ایک چھوٹے ہی سائز کا پیاس اور وان ٹیبل سپل لسن ندرہ کا پیسٹ جو ہے نا کٹھائی دونوں چیزیں ایڈ کر دیتی اور بس ایک اوڑ پانے ڈال دیں گے تاکہ ان کی جو سمیلنگی سمیل نہیں ہونا آئے اس کو دو تین منٹ کے لینا اچھا سیں اس کو بھون لوں گی بہت زیادہ نہیں ہم نے بھونہ نائی پیاس کا کلار چینج کرنا ہے خود ہی ہوتی جائے گا بس یہ بہت زیادہ ہم نے سپائسیز آئٹ کر دیں گے سپائسیز میں نے ایک تیزپون سوٹ ایٹ کیا ہے ایک تیزپون ریٹ چلی پاوڈر ایٹ کیا ہے مہارے گھر میں اربی نے گھن بناتا ہے لیکن مجھے اعلی بینگن اچھے لگتا ہے تو میں بناتا ہوں میں بناتا ہوں میں اچھے لوگتا ہوں میں بناتا ہوں 검بہ ہمارے گھر میں کبھی بھی اعلی بنگل کے سبزی نہیں بناتا ہے ونہوں کو ڈال دیا اس کی بنائی ہے اور یہاں بھی چیز سٹے والا آگئے تو زینب جو زید کرتے ہیں جب سٹے والا آئے آئے پیس چیز سٹٹہ لیں یہاں آپ اس کی آئیز دے کے سویل ہوئی ہیں کیونکہ اس کو فیور تھا اس کا گلہ بھی خراب تھا تو بس ضد کر رہی تھی کہ مجھے سٹا لے کے دے چھلی جس کو ہم کہتے ہیں اور ہم اس کو کہتے ہیں تھوڑی سی مجھے دے دو تکہر تھی نئی مرشل اس کو بڑی پسندہ ہے اور دیل ہی جب بھی آتا ہے اس کا ضد کرنی ہوتی ہے کہ میں نے یہ لینی ہے تو بس یہاں پہ سٹا کھا رہی سٹا کہیں چھلی کہیں جو بھی کہلیں اور ہمارے مسالے کے اچھے سے بنائی ہوں گے جب میں نے اس میں آلو ایڈ کر دیتا ہے اور آلو ڈال کے میں نے اس کے چار پانچ منٹ اچھی طرح بنائی کرنی ہے لیکن جو سارا فلیور ہے وہ آلو کے اندر تک آجے اچھی طرح سے اور باز یہ آلو کے اچھے سے بنائی کر کے ہم لوگوں نے اس میں بنگن ایڈ کر دینا ہے اور بنگن اب یہاں کوئی زیادہ لگ رہے ہوں گے برتن چھوٹا کیونکہ ابھی اس نے بلکل شلنگ ہو جانا برتن چھوٹا ہی لیا تھا اس ٹیش میں میں نے ون ٹیبل سپون اس میں نا وہ آئیڈ کر دیا ہے کیا کہتے ہیں سوکا دھنیا میسا ہوا ٹیک ہے نہیں سوکا دھنیا وہاں سوکا دھنیا ہی باز جی وہ آئیڈ کر دیا ہے اب جی میں نے اس پہ تین ہری مرچے میں ساتھی آئیڈ کر دیا باز اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اب جی میں اس کو ڈھک کے ہلکی آنش پہ رکھ دوں گی بیگن کو بھی دنوال یعنش پہ رکھتا رہے گا بینگن کو بھی گل جاتے ہیں باز اس کو میں نے رکھ دیا تھا فٹا فٹ سے ساتھ ہی میں نے کہا روٹیاں بھی جلدی سے ریڈ کر لیتا ہوں اس میں نے ممہ کو کال کی تھی کہ کہا ہاں پہ تو کہتی ہم لوگ راستے میں آنے والے ہیں پھر جب وہ میں نے پوچھ لیتا ہی پھر میں گرمہ گرم جونا روٹی بنا کے رکھ لیتا ہی بھوک لگی بھی اس کی ناشتہ کر نکل جاتے ہیں بھوک لگی جاتی ہے باز جی میں نے کہا فٹا فٹ سے روٹیاں بھی ساتھ بنا لیتا ہی اور بینگن کی سبزی بھی ریڈی ہو جائے گی اور آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ کی آج کل کیا روٹین ہے میں تو آج کل اتنی سوست اور لیزی ہوئی ہوں کہ میرا کچھ بھی نہ کرنے کا ہے مطلب کہ کرتی ہوں میں لیکن ویڈیو بنانے کا دل نہیں کرتا مجھے کرتا ہوتا ہے کہ فٹا فٹ سے کام کروں اور باق بستر میں بیٹ جاؤں کیونکہ اگر ویڈیو بنا کریں تو بہت لنڈی کام ہو جاتا ہے تو کام تو ہمیں سارے ہی کرتی ہی نہیں کہ میں بیٹی رہتی ہوں لیکن یہ ہے کہ بس ویڈیو نہیں بنا کرتا ہے لیکن آج کل میں ریسپی جو ہوتی ہیں مطلب کہ جو مشکل ریسپی جو ہوتی ہیں وہ بھی نہیں بنا رہی ہوں کیونکہ دلی نہیں کرتا ہے کزان آئی ویتے ہوا ہوا ہاتھی ہوا ہوا کھانی جب سے وہ آئی مان کو پیزا پنایا اور میکنونی کلائیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے مطلب کہ پورا دن اور اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں زینب کی طبیعت نہیں چھیکتی تو پھر دن بھی بہت زیادہ چھوٹے ہو گئے پہلے دن بڑے ہوتے تھے سوڑے کام ہو جاتے تھے آج کل دن اتنے چھوٹے ہو گئے پھر دن کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے مطلب کہ پہلے میرا کوشش ہوتی تھی جب میں ریسپی بناتی تھے چار پانچ بجے سات بجے شام ہوتی تھی بڑا متید متید ایزی ہو جاتا تھا لیکن اب شام ہوتی ہوتی اندھیرہ ہو جاتا ہے سارے گام ہوتے ہوتے ہیں یہاں پہ پھٹا پھٹے روٹیاں بھی بنا لوں گے اور یہاں پہ بینگن کی سبزی بھی ریڈی ہو گئے تھے اوپر سے دھنیا ڈال دیا اور چولا بھی بند کر دیا اچھے سے بینگنوں کو میش کر لیا مطلب کہ اچھے سے میش کر کے پھر میں اس کی بناتی ہوں کھڑے کھڑے نہیں اچھے لگتا ہے یہاں پہ میں نے اس کوچھے سے دیکھے میش کر لیا تھا اور یہ ہمارے مزیدار سے بینگن ریڈی ہو گئے ہیں اور جب میں اس کو انجوائے کروں گی اور آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ کے آج کل کیا روٹین چل رہی ہے آج کل سرزیوں کے یہی کھانے ہوتے ہیں آلو بینگن، آلو گوبی، آلو مطر گاجر اور ساگ بس یہی سرزیوں کی سبزیاں اور یہاں پہ میں نے جلدی سے کھانا بھی ریڈی کر لیتا ممہ بھی آگئی تھی سیلڈ میں کھیرہ ہی کاٹ لیتا ہوں کیونکہ آج کل کھیرہ ہی مطلب سیلڈ بھی بڑا اچھا لگتا ہے اس موسم میں ہمیں کھانا کھا رہی تھی آپ لوگ بتائے گا کہ آپ لوگ کس طرح سے بینگن بناتے ہیں یا آپ لوگ کی کیا ریس بھی اور کس کس کو اچھے لگتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں بھائی ہی نہیں کھاتے ہیں میں اور ممہ ہی کھاتے ہیں یا اس میری سسٹر بھی کھا لیتی ہیں بس یہ ابھی رات کا ٹائم تھا اور جانا سامنے نیبرز ہیں ہمارے بڑی اچھی میری بہجی ہیں تو ان کے بیٹے کی بڑے تھی اچانک سی آواز دی رات کو دس بجے کہتی ہوا ہم کیک آٹنے لگیں فٹا فٹ سے آجو تو میں نے کہا میں کیسے آج ہوں بھی تو آپ نے مجھو بتایا بھی نہیں کہتی بس آجو فٹا فٹ سے آجو بس کک ہی کٹ کرنا اور کچھ بھی نہیں کرنا اور جب ہم لوگ آئے تو انہوں نے اتنی زیادہ دیکوریشن ان کی بیٹی نے کی ہوئی تھی بلونز 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 بھی لگایا اور ساعت جانب باجی کھانا لگانا سٹارٹ ہوگی انہوں نے کہا میں بہت سے کھانا کھانا کے آئے تھے انہوں نے کہا میں نے کپڑے چینز نہیں کہ یہ جیسے بیٹی بھی تھی میں نے کہا میں نے کپڑے چینز نہیں کہ میں نے ساس ہوتے ہیں یہ نہیں گندے پہنے میں تھے لیکن میں بلکل وہ جو ہوتا ہے جانے کی تیاری انہوں نے اتنی زیادہ ڈیکوریشن کی وی سارے باجی کے بچے انہوں نے بلونز بیٹ تک لگایا سامنے بلکل ہمارا گا رہا ہے تو میں اوپر گئی ٹیرس میں دیکھ رہی تھی بلونز لگا رہے ہیں تو میں نے باجی کہا میں چھوٹے کی بڑھ دیا تو آج ہو فٹا پر سے باجی پھر یہاں باجی کے بچے بیٹھ کے انجوئے کر رہے تھے اور دیکوریشن بھی اچھی لگ رہی تھی اور میں یہاں بے کھلپل کی ویٹی بھی بنا رہی تھی سارے باجی نے بڑھانی اور دیں بلے ایک ہی پلیٹ میں ڈال لے تو میں نے میری سسٹر کہیں بھی میری جاتی ہے وہ بھی آ جاگے دیں باجی کہتے ہیں اس کو لے کے آنا ہے ایمہ 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 آپ ایمہ ڈانس کتے ہیں UN ایمہ اگر آپ نکل دے نکل دے باتیں کر رہے تھے تو ساتھ سا میں ویڈیو کیامرہ آن تھا تو میں نے کہا چلو آپ جونہ ویڈیو بن گئی ہے تو بنائی لے تو یہ دیکھیں کہ کیا کر رہی تھی یہ میری سیسٹر تھی اور باجی کی بیٹی جو نے کہہ دی ہمارے پاؤں دکھا تو ہمارے پاؤں دکھانا تو میں نے کہا پاؤں تو طریقے سے لاؤ تم لوگ تو کیامرے کے اندر ہی پاؤں گھوسا دی ہیں تو بس یہ آج کی ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو اچھے لگیں ویڈیو کو لائک پھڑا پھڑا لائک کر دیں چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور چھے ملوں گے آپ سے پھر نیکس ویڈیو مجھے میری بیٹی کو دعا میں یاد رکھا کر یہ باجی کی بیٹی ہے جو یہاں پہ یہ کاری تھی او کے جلاؤ پھنس ٹائٹا بائ بائی